پاکستان میں جتنے عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں کہتا ہوں کوئی عورت یہاں پر قید بزار کے اندر مجھے کسی نے چھڑا ہے سارے مرد اس کو مارنا شروع جاتے ہیں یورپ کے اندر یہ کہا گیا کہ عورت کو حقوق چاہیے وہ برابر آ کے مزدوری کرے گی اور کام کرے گی انہوں نے عورت سے بیل والا بھی کام لیا ہے اور گائے والا بھی کام لے رہے ہیں اب وہ جن کے ایجنڈے پر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ایجنڈے کے تحت عورت سے دور بھی لے رہے ہیں اور اسے بیل والا کام مزدوری بھی لے رہے ہیں اور اسے حل بھی چلوا رہے ہیں کچھ عورتیں یہ بزاروں سے پکڑ کے جو قرائے پر آتی ہیں نا جی چنگڑوں کی تو مختلف گاؤں سے عورتیں مل جاتی ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں لے کے آتی ہیں منظر آ رہی تھی کافی سری تعداد مزرمیان میں بیٹھیں گے ان کو لے کے آئیں آپ بھی عورت مارس کو سپورٹ کرنے آئیں ہوں نہیں جی میں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہوں یہاں پہ ہو کے آ رہا ہے کس قسم کے مطالبات یہاں پہ کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح کے یہ لوگ جانا جی سلوگن دیکھے یہاں پہ نکلے ہیں پاکستان میں جتنے عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات پاکستان میں اس وقت جتنی سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں بیس پرسنٹ کوٹا خواتین کو دیا جاتا ہے تو کوئی ملک نہیں ہے جو اس طریقے سے اتنا زیادہ کوٹا خواتین کو دیتا ہوں پاکستان کی اسمبلیوں میں عورتوں کو تیس پرسنٹ جو ان کو نمائند کی دی گئی ہے دنیا کے ایک سو ترانویں ملک یو این کے اندر ریجسٹرڈ ہیں ایک سو بانویں ملکوں میں یہ کوٹا نہیں ہے پاکستان کے اندر موجود ہے عورتوں کا یہ حق ان کو دیا گیا آج تک کسی عورت نے یہ نہیں کہا یہ ہمارا اصل میں حق کا استحصال ہے مردوں کے ساتھ برابر آئیں الیکشن لڑیں اور اسمبلیوں میں آکے بیٹھیں بیٹھی ہوئی ہیں وزیراعظم پر نہیں ہے ایک دو دفعہ ایک خاتون الیکشن لڑ کے تو یہ آٹ آف دی بے بلکہ آٹ آف دی باکس جا کے ان کو یہ چیز دی گئی ہے اتنا زیادہ حق جو پاکستان کے اندر رہتوں کو دیا جاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے ایک بڑنام کرنے کی صحیح ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہندووں کے ہاں ایک عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے ایک عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی دوبارہ شاری نہیں کر سکتی اس کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں سادے کپڑے پہنائے جاتے ہیں منحوس قرار دی جاتی ہے آج تک کسی نے یہاں پہ بات کی ہو کہ یہ عورتوں کے حق کے اوپر کتنا پڑا ظلم ہے عیسائیوں کے مذہب کے اندر مسلمان خواتین پہ ظلم کی حضرت کوئی بات نہیں ہو ابھی یہ ایک حجاب کا مسئلہ مسکان خان کا اٹھا کسی نے یہاں پہ مسکان خان کی تصویر اٹھائی ہے نہیں اٹھائی عورتوں کے اوپر پولیس نے وہاں پہ ڈڑا رہے ہیں اگر وہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ حجاب ہمارا حق ہے ہم نقاب اور حجاب لینا چاہتی ہیں اور وہاں کی لاکھوں خواتین پائے رہی ہیں تو کیا ان حواتین کا حق نہیں ہے کہ ان کے لیے کھڑی ہوں عورتوں کے حق کھڑی ہوں اس کے لیے بات کریں تو اس کے بعد پاکستان کی اندر میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں پاکستان کے اندر عورتوں کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اندروں نے قتل کی ہیں ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں کراچی کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر حواتین نے اپنی شور کو قتل کر دیا اپنی دوست کو قتل کر دیا اس قتل کے بعد آج تک پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر کسی ایک خاتون کو فانسی چڑھنا تو دوبار کے بعد سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی آج تک سزائے موت سرے سے سنائی نہیں گئی مردوں کو کیوں نہیں آپ فانسی ہی اندر تو یہ عورتوں کو برابر اس کا ملنا چاہیے یہ جوڑ ٹاؤن کے اندر بھی میں آپ کے مثال دیتا ہوں یہ جوڑ ٹاؤن کے اندر پچھلے سال جلائی کے اندر دماغہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ چار لوگوں کو سزا دی گئی تین مرد تھے ایک عورت تھی مردوں کو تین مردوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے جو ساتھ شرکہ کار عورت تھی اس کو پانچ سال قید سنائی گئی ہے یہ یعنی دیکھیں آپ پھر بھی کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ آپ کو آؤٹ آف دی بوکس جا کے سب کچھ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے سوسائیٹی میں ہر مرد عورتوں کے اوپر جان دینا وہ اپنے گھر کے کچھ خاتم میں کہتا ہوں کوئی عورت یہ بزار کے اندر مجھے کسی نے چھڑا ہے سارے مرد اس کو مارنا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایسے نہیں ہوتا میں ایک بات آخری آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یورپ کے اندر ہوا کیا ہے یہ سارا پلان کہاں سے آئے اس میں دو پوائنٹ ہیں یورپ کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ عورت کو حقوق چاہیئے وہ برابر آ کے مزدوری کرے گی اور کام کرے گی انہوں نے عورت سے بیل والا بھی کام لیا ہے اور گائے والا بھی کام لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی اپنی حدود و قیود ہیں ایک عورت کی حد ہے ایک مرد کی ہے ایک کام مارت نہیں کرنا ہے ایک عورت نہیں کرنا ہے اب وہ دونوں سے لے کے ہم کہتے ہیں کہ عورت کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے مرد کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے اب وہ جن کے ایجنڈے پر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ایجنڈے کے تحت عورت سے دور بھی لے رہے ہیں اور اسے بیل والا کام مزدوری بھی لے رہے ہیں اور اسے حال بھی چلوا رہے ہیں سرخ کے جو نہ رہے لگے ہیں اچھا یہ سارے سرخ کے جو نہ رہے ہیں یہ سرخ جو ہے نا آج سے پینتیس سال پہلے افغانستان کے پھاڑوں میں ریکزاروں میں ارفضاؤں میں تحلیل ہو چکا ہے یہ سرخ کو دوبارہ لنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو جس کا خواب و خیال بھی اب ان کو اپنے ذہن میں جس کے جو نہ رہی ہے اس طرح کے جو نہ رہے ہیں یہ کہانیاں اب ختم ہو چکی ہیں تو اب یہ آخری نہیں نظر آ رہی اگلی بات اگلی بات دو تیس میں اور چیز آپ کو میاد کرتا چلوں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ جو کھس رہے ہیں یہ ٹرانس جنڈر جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں وہ قیادت وہ کر رہے تھے جو کھس رہے ہیں ان کو لے کے ہیں دوسرا کچھ عورتیں یہ بداروں سے پکڑ کے جو قرائے پہ آتی ہیں چنگڑوں کی تو مختلف گاؤں سے عورتیں مل جاتی ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں لے کے آتی ہیں وہ نظر آ رہی تھی کافی سریت اداز میں درمیان میں بیٹھ ہی ان کو لے کے ہیں تو یہ مخصوص ایجنڈے کے جو چند سو لوگ ہیں لاہور شہر ڈیڑھ کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے اس میں سے چند سو لوگ مخصوص پانچ سو بھی لوگ وہ جو مخصوص ہیں وہ پانچ سو بھی نہیں تھے تو لوگوں کو پکڑ پتہ نہیں یہ کس ایجنڈے پر کس کے کینے پر کام کر رہے ہیں تو یہ ساری ان کی عجیب و غریب قسم کی کام بلکل بہت اچھی بات کی ہے کہ لاہور کی تقریباً آبادی ہے اگر پورے پاکستان کی دیکھی جائے تو بائیس سے کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور لاہور کی دیکھی جائے تو قریباً ڈیٹھ کروڑ سے زیادہ ہے لیکن تقریباً جو خواتین کی تداد ہے کئی نہیں تو ساتھ سے ستر لاکھ تو ہوگی لیکن ان میں سے صرف یہ پانسو خواتین چارسو خواتین یہاں پر موجود تھی جو کہ خاص ایجنڈا کے طور پر کام کر رہی اور اسلام کو صرف بدرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ خواتین کو ہمارے خیال سے پورے حقوق دیے جا رہے ہیں اگر کئی جگہ کتائی ہو جاتی ہے تو انسان ہے انسان غلطی کا پتل ہے تو غلطیاں بیٹھ کے حل کی جاتی ہے نہ کہ اس طرح بزاروں میں مجمع لگا کے تماشی لگا کے حل کی جاتی ہے اسے کے ساتھ اپنے مزبان طلح نمید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ